ترین راتوں میں سے ایک ہے جس میں خدا ماہ رمضان کی رد شجاہ دعاوں کو قبول کر لیتا ہے اب یہ پورا موضوع ہے کہ ماہ رمضان میں خدا تب وعدہ ہے کہ ہر ایک کی دعا ہر ایک کی توبہ اور ہر ایک کی حاجتیں قبول کرتا ہے مگر کچھ گناہگار ایسے ہیں کہ رمضان کی عام راتوں میں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو پھر ایسے لوگوں کے لئے رمضان میں دو خصوصی راتیں رکھی گئی ایک شب قدر اور ایک شب آخر رمضان شب قدر میں یہ مسئلہ ہے کہ اس کی تاریخ میں نہیں معلوم زیادہ مشہور ہے انیس اٹیس تئیس لیکن آج یعنی شب ستائیس بھی آج کی رات بھی شبہ قدر میں سے ایک کو مانک گیا ہے اور شب قدر کا جو فائدہ انیس ہو اکیس ہو تئیس کے لئے بتایا گیا وہ فائدہ آج کی رات بھی ملتا اور سب سے بڑا فائدہ یہی کہ اگر ہماری کسی غلطی اور کوتاہی سے رمضان کی عام راتیں ہماری دعائیں اور توبہ قبول نہ کروا سکیں تو یہ شب قدر میں قبول ہو جاتی ہے تو آج کی رات بھی ایک چانس ہے اور پھر جو آخری رات ہوگی رمضان کی آخری رات وہاں بھی وہی مسئلہ کہ آخری رات کسے کہتے ہیں دو راتیں دو راتیں ایک تو آخری رات کہلائے گی شب ہفتہ پرچاند نہیں ہوا تو شب اعتبار یہ وہ آخری رات